آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اپنے تمنیل بھی دیکھا ہوگا وہ ہے عمران خان وہ اتنا فیمس کیسے ہوگا ایسا کیا ہے جو عمران خان میں ہے اور وہ کسی اور میں ہے میں نے جتنا ریسرچ کیا آپ بھی مطلب پولٹیکس کے آدمی سٹوونٹ ہے اور میں بھی ہوں تو میں کہتا ہوں آج کل وہ دنیا کے لیول میں ایک فیمس آدمی ہے یعنی ایک فیمس پولیٹیشن انتہائی میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ موڈی سے بھی اس وقت وہ زیادہ فیمس ہیں کہ انہوں نے بڑی کنٹریز سے بھی کنٹریز کل میں دیکھ رہا تھا تکریب موڈی 54 ماہ رہا تھا یہ نائنٹ نمبر نائن نمبر بھی آتا تو اب یہ اب ہم اس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے اصل وجہ کیا ہے ایسا ہے اس بندے میں کیا ہم بے شک ہم کسی بھی پارٹی سے اس کو مانے یا نہ مانے لیکن اس کی اچھیویمنٹس اس کی جو مشہوری ہے جو فیم ہے وہ اس کے اپوزیشن بھی مانتی ہے کہ بھئی وہ فیمس ہے اب اس کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگی بھئی وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ بھئی وہ اتنا مشہور ہوا ہے تو دو چیزیں جو ہم نے فائنڈ آوٹ کی کہ اس کی ایک پرسنالٹی خود کی اس کی جو سٹرگل ہے جو چیزیں اس نے کی دوسرہ اس کی ویجن ہم بی ایس کرتے ہیں ہمارے لئے کافی ہوتا ہے ہم کوئی جوب ملتا ہے آپ سی ایس ایس بانتے ہیں آپ کے لئے کافی ہے میں یوٹیبر بانتا ہوں میرے لئے کافی ہے کوئی کیا بانتا ہے اس کے لئے کافی ہے لیکن اس بندی کی جو پہلے ہم اس کی پرسنالٹی پر بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ کیسے سٹارٹ اور کہاں سے کیا چیزیں اس نے کی جیسے ہم نے بی ایس کیا کافی ہے ہمارے لئے اس نے بھی بی ایس کر دی ہم نے ادھر سکھے پتنی کونسی انورسٹی سکھے اور اس نے اکسپورٹ جو دنیا میں ٹاپ انورسٹی ہے اس سے اب وہ چاہتا تو وہ کوئی بھی جواب کر لیتا کچھ بھی کر سکتا تھا وہ اسی میں اس کو جواب نہیں جاتا جواب ملی جاتا بنا پر ہوا بلکر بہترین پریسٹیجیس مطلب ہے کہ اکسپورٹ انورسٹی ہے ایک نام کا ہی ہے بہت سے لوگوں کو ہی ایڈمیشن وہاں پہ بہت سے نہیں کسی کو بھی نہیں ملتا بہت مشکل سے ملتا پوری دنیا سے بہت اندب کم لوگ ادھر جاتے ہیں تو اس بندے نے کہا کہ بھئی نہیں یہ کافی نہیں ہے اب اس کی ہم لائف پہ اس کی سٹرگل پہ بات کرتے کہ وہ پرسنالیٹی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں یہ کافی نہیں تھا اب ایج کا وہ نہیں دیکھتا یہ وہ یہ چیزیں بس نہیں دیکھتا کیر نہیں کرتا نیکس ٹیپ پہ جانا ہے نیکس ٹیپ کیا ہے اس نے کرکٹر بننا ہے کرکٹ میں جاتا ہے لوگ اس کو ٹیلیر اس کا سامنا ہو جاتا ہے وہ نکالا گیا اب نہیں کیل سکتے کیلتے کیلتے ایک دفعہ پہنچ گیا پہنچے کے بعد واپس آ گیا پھر اس نے کہا نہیں اب تو میں نہیں چھوڑوں گا وہ جو بات کر رہے ہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا وہ ہی اس نے کیا اور کرکٹ میں گیا اور وارڈ کپ جیتا اس نے بہت مطلب یہ ہی وہ چیزیں جو آپ سب کو پتا ہے سب کو پتے لیکن ہم اس پر توڑا روشن کھا رہے ہیں کہ بھئی اس کی وہ فیم کی وجہ اثر میں کیا ہے تو یہ جو کوالٹیز ہے تو اس نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے پھر وہ آ گیا تم کتخانم بنا رہا ہوں ایسا اسپتال اس میں پھری علاج ہوگا اس پر لوگ نے کہا بھئی تم پاگل ہو گئے ہو کینسر دنیا میں علاج نہیں ہو تو تم کیسے کرو گے اور پھری کیسے ہوگا کہا نہیں بھئی اس نے زیرو سے شروع کیا مسجد میں بھی جاتا ہے عام لوگوں سے چندہ لیتا ہے شروع کی عوض بندوں نے وہ بھی بنا لیا ہے ایک نمل انورسٹی جو لاہور میں کہا ہے انورسٹی بناوں گا بہتری انورسٹی اس میں بھی فری بھول کے لیے تعلیم وہ بھی بنا لیا ہے پھر کہتا ہے میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں دو دفعہ وہ زیرو سیٹ اپنا سیٹ ہارتا ہے پھر آئیستہ 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 کر کر کے کر کر کے پچیس سال بعد وہ پرائم منسٹر بنتا ہے تو ہمیں بھی ایک میں کہتا ہوں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں کچھ مخالف ہوتے ہیں جو میں مثال اس کا ضرور لیتا ہوں بھئی ہمیں اس سے بہت چیزیں سیکھ سکتے کہ بھئی یہ سٹیج پہ پہنچنے کافی نہیں ہے بلکل نہیں اور بھی بہت چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اسے ہم سیکھ سکتے کہ بھئی یہ بھی کر سکتے پھر یہ بھی کر سکتے پھر وہ بھی کر سکتے ہاں اس کی لائف ہمارے لئے ایک اگزمپل ہے بلکل اسے ہمیں کبھی ریسٹ نہیں لیا بلکل بڑے بڑے اچیفمنٹ کے بعد اس نے پھر اپنا سٹرگل سٹرگل یہ نہیں کہا کہ بھئی این اف نا آتا ہے ابھی کہتا ہے بھئی مر جاؤں گا لیکن اس پوم کو کچھ کر کے بھی تب جاؤں گا دوسری دوسری لیڈر سے یہ بھی فرق ہے کہ بھئی دوسری لیڈر مطلب ہے کہ اب یہ جیل میں گیا کہتا ہے میں جیل میں ہوں گا مجھے کوئی پروانی کتابے پڑھوں گا یہ اچھی اور بات ہے اور اچھی بات ہے باقی جو لیڈر سے دوسری دن بیمار ہو جاتے ہیں یہ بند ایک دفعہ بھی تک بیمار نہیں ہوا ہاں یہ ہے دوسرے یہ لیڈر میں بھی نہیں آتا ہے نا یہ عمران حان کے ساتھ ان کی کیا کمپیریزم مریم نواز کو اٹھاؤ بلاول کو اٹھاؤ ان کو کون کہے گا کہ یہ لیڈر ہے واقعی پالیٹیشنز ہیں لیکن یہ لیڈر ہے اب یہ یہ ہے نا یہ اس طرح کا بندہ ہے کہ اب انٹرنیشنلی ایکسپٹ باڑی ہے بلکل یہ جو بات کرتا ہے نا صرف یہ نہیں کرتا ہے کہ صرف پاکستان اور ان کے لئے اس نے انٹرنیشنل جو ایشیوز تھے ان کو اس نے بلکل بلکل ورل لیول پہ جو ایشیوز ہمارے چل رہے ہیں ان کو اس نے بجا کر کے دیکھو یونائٹی نیشن میں کس طرح اس نے بلکل 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 دنیا مانتی نا اس کی وجہ سے کہ بھئی یہ ورل لیول پہ بھی بات کرتے ہیں پاکستان کو دور ہوں توڑا سا دو تین سال ملے اس نے پتہ نہیں ہر چیز تک پہنچیا بلکل 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 اور وہ واقعی مانتے ہیں کہ باقی لوگوں نے اپنا لیٹریچر گندر لیکھا ہے رہا ہاں کچھ بندی میں ہے بھائی سوچنا پڑے گا بہت کچھ نظر نہیں آ رہا ہے وہ بہت کچھ سکے ای مریچ ہے بہت کچھ پہ بہلا پہلے بہت پہلے بہت بہت سا تھی تک کو بلکل وہ پاکستان جیسا ملک اور اس کے پاس اتنا اس طرح کا لیڈر مشکل ہے بہت مشکل ہے نا اس طرح کا لیڈر اور اس طرح کے ملک کے پاس ابھی تک فائدہ نہیں ہوا تھا وہ لوگ بھی حیران تھے بلکل بلکل بڑے اس سے انسپائر ہو گئے جس طرح اس نے سپیچ کیا جس طرح اس کی پرسنالیٹی پرپیر ورلڈ میں بلکل اس کی سٹرگل ہے نا وہ ساری دنیا کے سامنے ورلڈ لیول پہ ایک کرکٹ ریک ورلڈ لیول پہ ہوتا ہے پھر ایک شوقت خانم فری میں وہ بھی ورلڈ لیول بلکل اور اس نے جو یونائٹڈ نیشن میں ویسے جو سپیچ کی پوری دنیا مسلم ورلڈ پہ اس کا امپیکٹ اس لیے ورلڈ پہ بھی ہوا پہلا سارڈ اس سے لیے اس سے لیے کلائمیٹ چینس سے لیے یہ بہت بڑا خطرنا ہے کچھوڑا اور ملک ڈوب رہے وہی پورے اور کنٹرویشن بہت کم ہے کم ہے اس نے یہ بھی بلان کہا کہ پاکستان انڈیا بنگلدیش یہ جو کانٹریز جنا ہے اس طرح کے ان کی پور کنٹریز افریقا ہاں ہاں جور کنٹریبیوشن ہوں اور ایفیکٹس زیادہ 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 یہ ہو ہے اب جو بڑی کنٹریز ہیں میجر کنٹریز جس کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے بلکل اور اس کو کنٹرول کرنا میں ان کی کوئی سٹیپ میں بہت بھی نہیں کنٹریز نہیں بہت چین گر بلکل بلکل امرہ آنے جاکتا اس کو بھی ایشو پہلی جو پوائنٹ اس نے اٹھائے ہوئی تھا کلائیمیٹ چاہے ایک ورلڈ یشو تھا ایک ورلڈ وائیڈ یشو تھا جو پاکستان میں بھی بڑے مسائل کے اس کے بعد دلکل دنیا میں چند لیڈر ہے نا جو بڑے اس میں سے کنٹریز نگیں بہتکل بلکل میجھے جیسے امران خان ہو گیا زی جنگ پیم ہو گیا بلکن ہو گیا بلکل اپنی کنٹریز کو انہوں نے بہت کچھ کیا اور اس وقت دنیا میں یہ لیڈر ہیں اور طے بردوان ہو گیا بلکل یہ لیڈر سیوٹ بھی کرتے ہیں اب امریکہ دیکھو امریکہ کے پاس اس طرح کا لیڈر نہیں ابھی نہیں ہے دنیا کا سپر پاور ہے اس کے پاس لیڈر نہیں اس کے بعد یہ جو آرہا ہے یہ پہلے بھی اچھا ہے تھا یہ جو تھا نا یہ جو بائیڈن اور ٹرمپ دونوں یہ سیوٹ ہی نہیں کرتا ہے امریکہ کے لیڈر سیوٹ کرتا ہے نا وہ اس طرح کا لیڈر ہونا چاہیے اس طرح کا لیڈر اور ہمیں اس کے ویڈیو کا پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے جو چینج لاسکتا ہے نا ہمیں لگتا ہے بھئی یہ نہیں کہ ہمارا امران خان کو جزن لگتا ہے کہ اس بندی کو نالج ہے بھئی اس کو پتہ ہے دنیا میں گوما ہے اس کو ہر چیز اس نے ایکسپوز کیا عوام سمجھ گئے ہر پارٹی کا جو میمبر ہیں وہ بھی سمجھ گیا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے عمران خان سے یہ فالو کر رہا ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے پھر یہ عمران خان کو فالو کرنے میں کافی کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے کافی کر رہے ہوتا ہے کافی کر رہے تھے نہیں ہوتا بھائی اسمبلی میں جاتا ہے نا لیکن دوڑ بھائی وہ نیچرل ہے دوڑنا ادھر گھومنا ادھر کاری کرنے سے وہ بندہ لیٹھ میں منتا ہے نا اصل میں ٹھوٹھ پہ ہے وہ بندہ ریالیٹی پہ بیس سچ پہ بیس ہے اور جو غلط کرتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی باجوا کے ایکسٹینچا میں نے غلطی کی بات ختم ہے دوسرا جو پائنٹ اس نے ایکسپلین کیا انہتر نیشن میں کہ بھائی وہ پور کنٹری یا ڈیویلپنگ کنٹری سے لوگ پیسہ اٹھا کے ڈیویلپ کنٹریز ملے کے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پوری ڈیویلپنگ کنٹریز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس نے انٹرنیشنل بات کی یہ بھی صرف پاکستان کی نہیں کی وہ فورم میں ایسا تھا کہ بھائی اس نے اس پہ اور وڈ اکنامک فورم میں بھی اس میں یہ بات کی تھی کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے بلکل تو دوسری بات یہ کہ پھر اسلامفویہ پر یہ کتنا سیریس اس میں بلکل نہیں نہیں لیوان کے بعد وہ کہتا ہے کہ سارا جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں ویسٹرن لیڈرز نے یہ ویسٹرن کے لوگوں کو یہ بتائے کہ نہیں کہ اسلام کو اس نے انہوں نے جوڑ دیا اس کے ٹرریزم کے ساتھ کسی انڈیویزبل کے ساتھ بلکل اب کوئی انڈیویزبل ایکٹ کرتا ہے تو یہ تو نہیں ہے نا وہ انڈیویزبل اسلام پھوڑا ہے بلکل پالور ہے پالور کے غلط کام سے وہ پورا سسٹم خراب پورا ہو بلکل وہ ہندو کا ایسام پل لیتا ہے کہ بھائی انہوں نے کیا کسی نہیں کیا ہندو ہاں تو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی ریلیجن غالط نہیں ہو سکتا ہے بھائی بھائی ایسر کی دعوت دیتا ہے اور اسی بات پہ اس نے پورا گنیا کو قنن سے کیا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک انہوں نے وہ بھی پیش کیا تھا ہے آکر ارداد بلکل وہ بھی ایکسپ پھوڑا ساتھ بلکل ایسا ہے پھر وہ اسلام فوڑی ہے پھر وہ کشمیر کی بات کرتا ہے پلسطین کی بات کرتا ہے ان کے ساتھ ظلم ہے اور کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اوپنجیل آپ نے کشمیر کے بنے رہے وہ بھی چیزیں اس میں ڈسکس کریں یہ ہے اسی پونٹ پر نا خدعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ شروع شروع میں دنیا میں کسی بھی کونے میں کسی کو ساتھ بھی اگر ظلم ہو رہا ہے نا تو ہم ان کو ساتھ دیں گے بلکل لیکن وہ پونٹ پر ہم بھول چکے ہیں نا بلکل ہاں وہ کسی کونے پتا ہوتا ہے جو مجھے بہترین چیز لگا ہے جیسے کہ آج کل مریم نواز لیڈر بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ہاں وہ ہر چیز پر اپنا تصویر چکتا ہے وہ مطلب نا چھوپ رہے نا میں لیڈر ہوں اپنا وہ چیز وہ ٹک ٹاک پہ ان کو یہ غلطے میں کہ عمران خان نے سوشل میڈیا کا یوز کر کے وہ بھول کر بے شک اس نے کیا ہے لیکن بھائی وہ نیچریلی لوگ کر رہے ہیں بلکل وہ خود لوگ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ اس کی بات ہی فیکٹ ہے آپ کی تو آج کی بات کل جھوٹیں نکلتی ہے شویہ بھی در آؤ پانی کے در ہے شویہ بھی در جاؤ پھر ایک بچوں کو میں نے پہلے بھی اس پر تھوڑے سی بات کی تھی کہ میڈل بچوں کو سپورٹس میں دے رہی تھی اس پر اپنا تصویر چپکا ہے وہاں راشن کے تھیلی دیتی ہے کہ بھائی یہ اپنا تصویر یہ عمران خان نے کہا کہ یہ بھائی جو پیسے ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے یہ میں نے اس کی مو سے سنا ہے یہ آپ کے پیسے آپ کی اوپر لگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم دو ہزار روپے آپ کو دے رہے ہیں اور اسی پنسو میں اسی جو بھی دیتے ہیں نا اینا آٹا وغیرہ جو بھی اسی میں بھی ان کی کمپین ہوتی ہے پتا ہے ہاں نا کوئی اہاں کتنا ایڈورٹائزمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ پہ کتنے پیسے پیسے لگا رہے ہیں کرونوں اربو روپے بھائی یہ کہیں پہ جاتی ہے نا تو پورا سسٹم اب ایک بھی مجھے عزت کوئی اگرمپل نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے ہو لیکن مجھے پاتا نہیں ہے عمران خان نے کوئی پروجیکٹ کیا اس پر اپنا نام لکھا ہے اس حس پروگرام یا موٹر ویو سوات موٹر ویو اکی بھی اس نے کئی بھی کام کیا اس نے یہ نہیں لکھاو ہے یہ میرا نام لکھا ہے یار اگر یہ نام دیکھتا تو نعمل یونسٹی کی اوپر عمران خان نے لکھا وہ کیوں لکھا سکت خانم کی اوپر اپنا نام لگا تھا اور ادھر جو اس نے اتنے بڑے پروجیکٹ کی ایڈورسٹیز بنایا ہے بنایا ہے ہاسپیٹل بنایا ہے بلکل ہاسپیٹلز بنایا ہے اس پر یہ نہیں لکھا ہے عمران خان اب شعباز شریف یہاں کوئی شاپ بھی اوپن کرتا ہے اوپر کسے شعباز شریف ہی ہوگا یار یہ ان کا مسئلہ ہے نا یہ کروڑوں اربوں روپے اشتہارات پر لگا لگاتے ہیں کہ بھئی ہمیں پروموٹ اب اس دن کیا کر رہے ہوں زیراعظم نے بجلی کی بل میں کمی کی ہے اب ہر پون پر یہ ہی آ رہا ہے بھئی آہ یہ فیک ہے بھئی ہم سمجھتے ہیں عوام سمجھتے ہیں بھئی اس دن ہر ایک کو پتا ہے یار یار اب لوگ کہتے ہیں نا عمران خان جوت ہوتا ایک جوت اتنا لانگ ترم کیری نہیں ہوسکتا نہیں ہو سکتا وہ پر بھائی اب مجھے لگتا ہے نا مجھے شک ہے کہ ہاں ہر بندے یہ سرچ بھی کر رہے ہیں پتا ہے کہ عمران خانی صحیح بول رہا ہے کہ نے سرچ کر کے ان کو وہ سچ ہی ملتا ہے نا تو وہ پھر پک کے فین ہو جاتا ہے ریسرچ کر کے ان کو پتا ہے اچھا یہ بھائی ہر بندے کوئی پاس موبائل ہے بھائی وہ ایج بھی جا کے اتسے سے دیکھ سکتا ہے بلکل نہیں اس کی فالو اپ زیادہ ہے تو اس کی باتوں پر سرچ بھی زیادہ ہو رہا ہے بہت ہی ایسا ہاں بہت ہاں جیسے ہماری باقی جو ادارتیں ان کو بھی اس نے کہہ دیا کہ یہ لوگوں نے سرچ کر دیا سکتا ہے شاہی نکلا ہے جزیرے کیسے بن رہے ہیں بلکل نہیں اب یقین ہوگے پہلے تو ہم بہت آنے فال کر رہے ہیں اب تھوڑے املانہان کے پہلے سے کر رہا تھا لیکن سو ایٹین سے پہلے لوگوں کے پاس بلکل چیزوں کا شعور نہیں تھا جن لوگوں کے پاس تھا ان کا مو باندھا ہوا تھا بھائی آپ نے نہیں بھولنا چند لوگ تھے مین سٹریم میڈل کی ان کو انہوں نے ہولڈ کیا تھا بلکل بلکل بار بار مطلب پترے کر رہے تھے یہ ایک بیسٹ انسیوشن ہے بیسٹ ہے بیسٹ ہے بیسٹ ہے اس سے پہلے ہر بندے کا خواب بھی یہ تھا بھائی ہم اس میں جائیں گے بس ہر چھوٹے بڑے کا یہ خواب تھا کہ ہم اس ادارے میں جائیں گے ہاں اس ادارے میں جائیں گے یہ ہے تو بس یہ ادارہ ہے اور دوسرا سیاست کی اس میں ہمیں یہ بتاتے تھے بس نواز شریف آ گیا درداری آ گیا یہ دو سنتے تھے پدا نہیں تھا یہ کس طرح آتے نا کس طرح آتے ہیں پروسس کیا ہے دل کو ملک کیا چاہے کیا حالات ملک حالات سے بجرد ہیں تیوے کے سامنے ایک دوسرے پھر اوپر چڑھائی کرو پینچے بھائی کیم سیدھا ہے اور جب سے امران خان آ گیا بھائی پورا ایک سولہ تھا سسٹم اُلٹا ہو گیا بھائی یہ حالات کس طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے اکانومی کا کیا کنڈیشن ہے بلکل اور اس کا ذمہ دار کون ہے بلکل اسی طرح نا اس نے شعور دیا لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے بلکل ایڈوکیٹ کیا ہے اور ملک کو اس نے ایڈوکیٹ کیا ہے یہ جو اندر سے ریولیوشن آیا ہے نا لوگوں کو کہ بھائی یہ خلط کر رہے ہیں یہ لوگ ویڈو بھی ہے یہ ایک سولہ اب یہ کبھی کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے جتنے راشن کو اپر اپنے پکچر نے خود کو چپکا ہے لیکن کبھی یہ اندر والے غلط نہ یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا وہ کہتا نا وہ کچھ صحابی بھی کہتا ہے بھائی آپ لوگوں کے نظریے کو بھی چینج کر سکتا ہے آپ ان کو دبا سکتے ہیں اب یہ جو کر رہے ہیں نا ہر کوئی لگا ہوا ہے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اب تو یہ ہو گئے فار اگزمپل اگر آپ کو جان کے لئے خطرہ ہے کوئی نان مسلم کانٹری میں آپ گئے و آپ کو کہا ہے بھائی اپنا ریلیجن چینج کرو نہیں تو آپ کو قدر کر دیں گے اب اس حالات میں آپ آپ کو کنڈیشن ہے کنڈیشن ہے اسلام کے طرح ہے کہ آپ کو ہاں ایکسپٹ کرو گئے بعد میں آپ پھر اپنے ریلیجن میں آو گئے اب ادھر بھی یہ لوگ کے اندر یہ پیدا ہو گیا بھائی عمران خان واحد بندہ ہے اور یہ واحد پاکستان کی سلوشن ہے اس مرد کی دوا عمران خان ہے اور کوئی نہیں اس کو سلویس نے پرابللز پتا ہے اس کو اب سلوشن بھی پتا ہے کیسے سالف کریں ان پرابللز ایک بندہ پرابللز ایڈنٹیفائی کرنا مسکل ہوتا ہے مسکل ہوتا ہے جب ایڈنٹیفائی ہوتا ہے پورا قوم اس کے پیچھے ہوتا ہے بھائی اب اس کے عمران خان کیوں اب دیکھو پاکستان کے حالات ڈیفینٹلی بہت خراب خراب ہیں کوئی بھی آئے عمران خان بھی آئے وہ اس طرح ایک دم ٹک نہیں کر سکتا لیکن اس کے پاس کیا ہے عوام عوام ہے عوام فورنرز ہیں پاکستانی وہ ان کو فورن پاکستانی ہے وہ ان کو بیک کرے گا نا وہ پیسے لائے گا کم سے کم مینمم دس پروڑ تک لوگ اس کی ایسے ہیں کہ اپنے جان دیکھوں چل وہ ڈر سے باہر نہیں نکلتے ہیں بلکل لیکن وہ بلکل ہاں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ باہر نکلے بلکل سیگسٹی سیونٹی پرزن وہ تیار ہیں وہ اب یہ مومنٹ ہے نا دن پہ دن یہ تیز ہوتا جائے گا تیز ہوتا جائے گا سٹوڈنٹ کا وہ چیز شروع رہے بھائی سسٹم شروع سٹوڈنٹ نکل رہے اور میں کہتا ہوا بس سٹوڈنٹ کو زیادہ آتا ہے اب کچھ لوگ کہتا ہے بھائی یہ مطلب اگر کوئی کہتا ہے امران خان کا فالور مطلب وہ سمجھتا نہیں ہے پھر وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں پھر یہ کیسے پاسیبل ہو سکے ہیں وہ انپڑو اور جو انپڑے وہ مطلب ان کو سمجھے بھائی تو اب یہ بھائی چھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ اصل میں مسئلہ کی دار ہے بھائی اب یہ جو آرمی یا جو بھی ان کو بھائی پہلے ایڈنٹیفائی کرو مسئلہ کیا ہے اور کیسے صالب ہوگا تو بھائی اس طرح صالب کرو ایسا نہیں کہ آپ اپنے انا پہ اس چیز کو بولنا پڑے گا یہ ملک ہے بھائی یہ کسی 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 ملک ہے اس کا نام ہے پاکستان بلکل اس کے اندر ڈیفرنس انسویشن ہے ایسے ہیں کہ ہمارے آرمی ہے آرمی کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا بھول زیادہ رکھتا ہے بلکل اور اس کے پاس ریسورس کے لئے ایکسس بھی زیادہ ہے اس سچویشن کو اب سمبال سکتے ہیں یہ ہے اب ان کو یہ نہیں کرنا چاہے کہ بھائی اپنے اناس ہے نا کہ نہیں اب وہ چیلنج جاتی دشمنی یہاں نہ کرے بھائی یہ ملک ہے ہاں پاکستان ہے اس میں پچیس کروڑ لوگ رہتے ہیں اکثر وہ توجہ لوگوں کی اناس کے لئے انتابیت کو فیچر ہے نا بلکل دنیا کہاں سے کہاں گئے اور ہم یہاں اور ایک سائٹو وکیل ایک میں ہم اپنے زید میں ان کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا رہے اپنے بچوں کو بچا رہے اپنے پولیٹکس کو بچا رہے ہیں یہ بچا رہے وہ وہ آگ سارا میں فنی میڈیز دیکھیں ہوں یہ آج کل میپ دکھاتے رولی والا پلاٹ رولی والا پلاٹ نہ بنائے بھائی اس کو چیکن وہ ابھی یہ جو چل رہے ہیں نا معاملہ ان کی گورنمنٹ تو نہیں چل سکتے یہ تو اتر ہیں گئے نیچے خود پتے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہاں دوسرے جو ہمارے آرمی کا ایک کیس آیا ہے پہ زمید کو اب اس بچارے کو چیز لیا پکڑا ہے پاک یہ بندہ کی اس کا یہ ہے نا اس نے مطلب ٹاپ سیٹی پوری کو اگر کھایا ہے نا تو ایک ٹاکھی چھرایا ہے بکان سے لیکن کرو اتنی لیوال پر کرپشن ہوتا ہے والکل 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 اور جو باقی ہوا ہے نا اس کا کیا اب اپنا پورا ملبا اس کے جنگ کو بڑے ڈال کے صاف نہیں ہوتا نہیں ہوتا جو لوگ ایکسپٹنسس نہیں ہوتا سسائٹی میں نا کوئی غلطی ہوئی ہے ایکسپٹ کرو عمران خان کی طرح ایکسپٹ کرو وہ بھی غلطیاں کرتے بھی حامیلیں کیا آگا ہیں عوام ہے تو عمران خان ہے عوام ہے تو آرمی ہے عوام ہے تو پاکستان ہے نا ان کی وجہ سے یہ صاحب ہے یہ لوگ اکسپٹ نہیں کرے تو کس چیز کا امران ہاں کس چیز کا پاکستان کس چیز کا ارمی عوام مین چیز ہے عوام مین چیز عوام آرمی بھی ہے میرا بھائی آپ کا بھائی ہاتا ہوگا نا ہر انسٹیوشن میں ہر انسٹیوشن میں عوام ہی ہے نا تو پھر عوام کا لیڈر کون ہے عمران خان ہے پھر آپ کو اس کو گردن سے پکڑ رہے ہو یہ یہ کلیر ہونا چاہینا ہر ملک میں ایک عوام کا لیڈر کوئی جرنل نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی اس پی آر نہیں ہو سکتا ہے عوام کا لیڈر ایک سویلین لیڈر ہوتا جس طرح امران خان ہے الہران امران خان نہیں چار کروڑ دس کروڑ پچیس کروڑ لوگوں کا ایک چنوڑا انسان کنو انسان اگر آپ اس کے ساتھ ظلم کر تو آپ اس کے ساتھ علک کر رہے لوگ اور پچیس کروڑ لوگوں کے دلوں کے ساتھ خل دیا لگوں کو اور غصہ آئے گا اپنا دن پہ دن امران خان جیل میں اس کو کونو خان ہو آرام سے بیٹھا وہ اس کی فین ٹھولنگ بڑھتی ہے دن پر دن یہ نا اُلٹا پڑ رہا ہے بھئی آپ کا سسٹم مکمل اُلٹا پڑ رہا ہے بلکل میں کہتا وہ بندہ دیکھو اب نالیجیبل بندہ ہے میں کہتا ہوں اتنا اس پہ وہ اکثر کہتا بھی ہے کہ بھئی میں ذاتیات دنیا ہوں کیونکہ سب سے پہلے میرے ذات سے پہلے ملک ہے بلکل تو میں کہتا ہے میں دشمنی نہیں کروں گا کسی کے ساتھ پہلے ملک کے مسائل کے لئے میں کہتا ہے سب کو معاف کروں گا بہت پچھے اور ہی ہے اس در آئے بہت پچھے بہت پچھے اس کو کبھی گردن سے پکڑ رہے ہو کبھی کیا کر رہے ہو کبھی کیا کر رہے ہو عوام ہے اس کے پیچھے آہ نا عوام اہم ہے ڈیماؤکرسی ہے ڈیماؤکرسی کا یہی ڈیفینیشن ہم نے اس کی سکولوں میں پڑھا ہے بلکل کہ یہ جو عوام کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب کا لیڈر ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے تو اپنا ڈیفینیشن تو آپ نے یا ڈیکلیئر کر دو بھئی مرشلہ ڈیکلیئر کر دو بس ہم وہ بھی مان لیں گے بھئی کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا اتنے ماشاللہ لگے تو کبھی یہ غلط بات ہے کنفیوزن پیدا کی ہوئے بھئی پاکستانی ہم سٹوڈنٹس ہر بندہ سٹوڈنٹ کو چھوڑو کوئی کہتا ہے میں باہر جاتا ہوں نا باہر کی ایمیشتریز ابھی یہ ہو گیا آپ کو ایمیشن دے دیتے ہیں ایکسپنس لیٹر آپ کا آتا ہے اور آپ کو ادھر وہ وزہ میں نہیں ہوا رہی ہے اتنا رش ہے جیسے کہ عمرہ خان کے کوئی جلسہ لگی لیکن کرو اللہ کی کل یہ حالہ تھا تو ہاں ان کو اپنا چیزیں چھوڑ دینا چاہے بھائی ان سب کا یہ ایک تھی دیگر ہے یہ آرمی کا بھی تھی دیگر آرمی کے اندر اتنا فرن فالوی میں بلکل بلکل ایک دو ایک دو بڑے افسر اب پتہ نہیں کیا انٹرسٹ کے لئے اسے نہیں مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں بلکل اس کے لئے پچیس کروڑ عوام کو ساکتے ہیں ہم یہ تو اس کو عزت اگر وائنڈ اپ کرے نا ہم نے یہ تاپک کیا تھا کہ عمران خان کو فیم کیوں ملتا یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پروموشن نہیں ایک ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے بھائی ریالیٹی وہ فیم ہے اب وہ کیوں ہے اس کی کئی وجہ ہے میں کیوں مشہور نہیں ہوتا نواز شریف کیوں مشہور نہیں ہوتا زرداری کیوں نہیں ہوتا کب سے ٹرائی کر اب بہت پرانی لوگ ہیں کیوں نہیں ہوتا بھائی کچھ ریزن سے اس پہ سوچنا آنا چاہیے یہ ریزن ہے اس وجہ سے وہ فیم ہوا آپ بھی اچھا کرو بھائی آپ بھی فیمس ہو جاؤ گے بہتری کی طرف آ جاؤ سیلوشن کی طرف آنا چاہیے مجھے عمران خان پسند ہے یعنی حافظت کونے چھپانا چاہیے اس کو اوپر لوگوں نے بڑے لٹریچپ لکھایا ہمارے اگر کچھ بیسکس دیگیٹ نہیں ہوتا بلکہ کرنا بات ہی نہیں کر سکتے آپ کو اللہ نے عزت دی ہے پوری دنیا کا لیڈر ہے ہمارا چوڑو پاکستان کو بھی دنیا مانتی ہے بھانتی ہے لیڈر ہے پھر بھئی اپنی آپ کو کیوں کم کر رہے ہو اپنا بندہ ہے تو اور بھی دنیا جو اپنے تو ہماری فائدہ ہے تو ہمیں اپنی فائدہ نہیں ملکی فائدہ دیکھنے چاہیے پاکستان فرسٹ ہے عوام چاہتا ہے پاکستان فرسٹ عوام فرسٹ عوام کی رائے برکتا ہے برکتا ہے سو دس وز آور ویڈیو انشاءاللہ نیکس میں یہ سوچ رو کہ ہم کلائمیٹ کی اوپر بات کریں کیونکہ بہت سے نقصان ہو رہے پوری ملک میں کتنا مطلب بارشوں کی وجہ سے نقصان ہو رہے کہ وہ رہے کان سے شروع ہوا سیریس ایش ہوئے اور اس کی اگاہی کافی لازمی ہے تو نسل خط خراب ہو رہے پوری گاؤں گاؤں ڈوب رہے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اور تینکی سو مچ پر واشنگ اگر آپ پسند کرتے ہیں اگری کرتے ہیں کامنٹ میں بتا دے آپ کون سا ٹاپک چاہتے ہیں اس پر ہم بات کریں وہ بھی کامنٹ کریں اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں تینکی سو مچ پر واشنگ